جازت دے دی گئی ہے اور کورونا نیموں کے ساتھ سکول کھولے جائیں گے اور سکول میں گائیڈ لائن کا بالن کرنا ہوگا سولہ اگز سے مادمک سکول کھولے جائیں گے ایک بڑا فیصلہ سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے ایک ستمبر سے اچھے سیکشن سنسان کھولے کی تیاری کی جاری ہے تو ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے سیمام نکوی ہمارے ساتھ ہماری سمجھ بات آتا ہے اسی کا پرزاد جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں سیمام کچھ ہی دن پہلے ڈبل اچھے دوارہ تیسری لہر کو لے کر کے جانکاری دی گئی تھی اور سترک رہنے کے لیے کہا گیا تھا وہیں دیش کے کئی ایسے راجویں ہیں جہاں پر کورونا کے معاملے لگاتا رب بڑھتے ہوئے نظار ہیں اس بیچ یو پی سرکار کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے ظاہر ہے کہ مادمک شچہ اور اچھے شچہ کے جو ودیالہ ہیں ان کو کھولنے کی بات کہی گئی ہے سولہ آگستے مادمک شچہ کے ودیالہ کھولے جائیں گے اور اس میں کرونا گائیڈ لائن کا پالن کرنا پڑے گا پچاس پرتیشت شمتہ کے ساتھ یہ اسکول کھولے جانے کے نردیج دیے گئے ہیں آج ٹیم نائن کی بیٹھا کوئی تھی اور اسی میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ پچاس پرتیشت شاتروں کی جو چھمتہ ہوگی اس کے ساتھ اسکولوں کو جو ہے وہ کھولا جائے گا اور سولہ آگستے اس کو کھولنے کی بات کہی گئی ہے سوشل ڈسٹنسنگ ماسک سینٹائزر ان سب چیزوں کا پریوک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ایک ستمبر سے جو اچھ شچہ کے مہا ودیالہ ہیں ان کو بھی کھولنے کی بات کہی گئی ہے ان کے لیے بھی نردیج جاری کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ مہا ودیالہوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جلدی سے جلدی آپ لوگ ایڈمیشن پورے کر لیجئے اپنے جو پرکریہ ہے پرویشت کی اس کو پورا کر لیا جائے تاکہ جو پڑھائی ہے اس میں کسی طرح کی بادہ اتپن نہ ہو حالانکہ تمام لوگ جو ہے وہ اس چیز کو لے کر احتراز بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کا سمرتن بھی کر رہے ہیں کیونکہ کوویٹ کی تیسلی رہر آنے کا ہی آشنکہ ہے اور اس کا اعلان سرکار پہلے سے کر چکی ہے ایسی صورت میں اب اسکول اگر کھولے جائیں گے تو سب سے پہلے کہیں نہ کہیں بچوں پر اس چیز کا فرق پڑتا ہے لیکن اب اسکول چونکہ کھولے جانے ہیں تیاریاں پوری ہو رہی ہیں اور سولہ اگست سے اسکولوں کو مکمل روپ سے کھولا جائے گا بہت بڑا فیصلہ یہاں پر سرکوار دوارہ لیا گیا ویششکیوں کی اگر بات کرے تو ان کے دوارہ کہا گیا تھا کہ تیسری لہر میں سب سے ادھا بچے ہی سنکرمت ہوں گے لیکن کہیں نہ کہی سرکار کے طرف سے فیصلہ تو لیا گیا لیکن تیاریاں کیا ہے پرسالشن کے طرف سے کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں اس کو لے کر دیکھیں اسکولوں کو نردیش دیے گئے ہیں تیاریاں تو اسکولوں کو کرنی ہے انہوں نے آدیش کر دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے اور باقی تیاریاں اسکول کرے گا کیسے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرانا ہے کیسے بچوں کو دور دور بے اٹھالنا ہے سینیٹائزر کی کیا بےوستہ اسکول میں ہوگی ماسک لگائے بینا کوئی بچہ تو نہیں آئے گا تو ان سب چیزوں کو لے کر بےوستہ ہیں اب اسکولوں کو کرنی ہے نردیش شاہسن کی طرف سے جاری ہو چکے حالانکہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ان کے اسکول جو ہے فیلحال نہیں کھولے گئے ہیں ستیش دویہتی سے بات ہوئی جو کی بیسک شچہ منتری ہیں انہوں نے صاحب کہا کہ ابھی بیسک شچہ کے اسکول نہیں کھولے جائیں گے یعنی کی مادمک اور اچھ شچہ کے اسکول اور کالجز کھولنے کے جو نردیش دیے گا ہیں ان کا پالن سولہ آگست سے شروع ہوگا اور ایک ستمبر سے کالجز وغیرہ بھی کھولے جائیں گے اور جہاں پر پڑھائی سچارو روپ سے سنچالیز ہوگی اگر تیسری لہر کا پرکوپ اتر پردیش میں نہ بڑا تو یہ بیوستہ ہیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی نہیں تو آنے والے سمائے میں پھر کئی نہ کئی اسکولوں کو بند کرنا پڑے گا بلکہ جو تمام جانکاری کے لئے بہت بہت دنے بعد فیما اور وہیں رکھ رکھ کر کے ہو رہی بارش نے وارنسی کی مانی کرنی کا گھاٹ کے حالاتوں کو بچ سے بتر کر دیا ہے جہاں پر دن رات انتیم سنسکار ہوتا ہے وہاں پر بار نے کیسے کہر بھر پایا دیکھئے اس رپورٹ پہ مردوں پر بار کی مان شوو کی لمبی کتار مڑی کڑن کا گھاٹ پر بڑی مصیبت گھاٹ پر پانی مردوں کی پریشانی وارنسی میں بار سے ہاں ہکا پہاڑی اور میدانی علاقوں میں ہو رہی بارش نے کس قدر جگہ جگہ کیر بھرپا رکھا ہے اس کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں اس کی تصویل رکھا ہے گھر